السلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم ان سوالات کا جہزہ لیتے ہیں جو کہ پی پی ایس سی کے تمام امتحانات میں اردو کے پوشن میں اردو کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں تو پہلا سوالات دیکھتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تحزیب کے انڈے ہیں گندے تو یہ گندے انڈے کسے کہا گیا ہے یہ تحزیب مغرب کو کہا گیا ہے اور یہ اقبال نے کہا تھا شیر ہے اقبال کا تو دوسرا سوال ہے مست رکھو ذکر و فکر سبگاہی میں اسے پختتر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے یہ انمغان اجاز سے لیا گیا شیر ہے اور تیسرا سوال ہے کہ اصرار خودی کا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے انگریزی میں کیا تھا اصرار خودی اقبال کی شعری کا مجموع ہے جو کہ فارسی میں ہے اور اس کا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے انگریزی میں کیا تھا اور اگر دیکھا جائے تو پروفیسر نکلسن ہی وہ آدمی ہے یا شخصیت ہے جنہوں نے انگریز دنیا میں یعنی کہ یورپ میں اقبال کو بہت تیزی سے متعارف کروایا تھا اور اس کے علاوہ پروفیسر نکلسن کی بدولت اقبال کا شہرہ یورپ میں ہوا اس کے بعد چوتھا سوال ہے شیشے میں اتارنا یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ گرویدہ کر لینا پانچویں سوال ہے مو رکھنا یعنی کہ لحاظ کرنا لحاظ رکھنا چھتا سوال ہے کہ پھوٹ لینا مراد ہے زہر و قطار رونا محاورہ ہے غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب صبح شام یہاں پہ صبح شام کا مطلب ہے سرئی غربت کا مطلب ہے بے وطن ہونا اس مصرے میں غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح شام تو یہاں پہ غربت جو ہے نا وہ غریب ہونا نہیں ہے یہاں پہ غربت سے مراد ہے کہ کسی آدمی کا بے وطن ہونا غریب الوطنی نواب آئے آگے جی آٹھمہ سوال ہے نواب آئے ہمارے بھاگ آئے تو یہاں پہ بھاگ آنا سے مراد ایک تو ہے کہ جیسے وہ رن کرنا ہوتا ہے بھاگ آنا تو دوسرا ہے کہ بھاگ اپنا خوش قسمتی کو بھی کہتے ہیں یعنی کہ قسمت کا اچھا ہونا اس کو بھی کہتے ہیں خوش قسمتی کو کہتے ہیں تو اگلے نوہ سوال ہے ظلف بکھرائے وہ جو بت سر بازار چلا ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا تو یہاں پہ مار سے مراد جو ہے وہ سامپ ہے مار فارسی کے لفظے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامپ اور یہاں پہ ایک جو جیسے ہم ہوتا ہے کہ وہ بچے نے بچے نے تتلی کو مار دیا تو یہ وہ والا مار جو ہے وہ مار چلا مار چلا کل کرنا وہ والا مار نہیں ہے یہ فارسی کے لفظے مار مار کا مطلب ہے کہ سامپ تو آگے ہے جی دسماع سوال ابن انشاء کی وجہ شورت کیا ہے سفر نامہ ابن انشاء نے غزل بھی کہی ہے اور اس کے علاوہ نصر بھی لکھی ہے تو مزاہ نگار بھی ہیں ابن انشاء لیکن ان کی جو شورت ہے وہ زیادہ مشہور ہوئے سفر نامے کی وجہ سے گیرون سوال ہے عبرو غزل کسے کہا جاتا ہے تو مولانا حسرت مہانی کو کہا جاتا ہے عبرو غزل اور بارون سوال ہے راجہ گد کی مصنفہ بانو قدسیہ ہیں راجہ گد نوول ہے بہت مشہور نوول ہے یہ مصنفہ ہیں بانو قدسیہ اشفاق احمد کی یہ زوجہ ہیں دونوں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ دونوں وفات پا چکے ہیں تیرہ سوال ہے مشہور مسنوی سحر البیان کے خالق کون ہے تو یہ میر حسن جو ہے وہ اس مسنوی کے خالق ہیں یہ اردو کلاسیکل عدب یا کلاسیکل شاعری کے بہت مشہور شاعر جو ہیں یہ مسلمی نگار میر حسن ہے چودہ سوال ہے شاعر اسلام کسے کہا جاتا ہے حفیظ جلندری کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے پندرہ سوال ہے مرسیہ کے والے سے موتبر نام کس کا ہے مرسیہ کے والے سے سب سے موتبر نام ہے میر انیس کا مرسیہ کے والے سے سب سے موتبر نام میر انیس کا ہے تو اس کے بعد مرسیہ کے بہلے سے مطبر نام میر انیس کا ہے میر انیس کے علاوہ جو بہت معروف نام ہے وہ ہے مرزا دبیر مرزا سلامت علی دبیر تو سولوہ ہے شاہ نامہ اسلام کس کی تخلیق ہے شاہ نامہ اسلام حفیظ جلندری کی تخلیق ہے حفیظ جلندری نے تاریخ اسلام منظوم کی یہ ساری نظم ہی ہے اور یہ بہت طویل نظم ہے اور سترہ سوال ہے شکوہ جواب شکوہ کس مجموع میں ہے شکوہ جواب شکوہ اقبال کی نظمیں ہیں اور یہ دونوں اقبال کے پہلے مجموعیں بانگے درامے ہیں رات آگے اٹھار پہ سوال ہے رات بھر میں آئی ایک بچہ بی آئی یعنی کہ تکلیف بہت زیادہ برداشت کرنا اور فائدہ بہت کم ہونا مراد ہے کہ ساری رات کسی کام کے لیے کسی کی منص ماجی کرتے رہنا اور اس کا کچھ فائدہ بھی اس قدر نہ ہو کہ جس قدر انسان نے اس پر طاقت صرف کر دی ہو تو اس کے بعد ہے جی اٹھاروہ نمبر ہے اٹھاروہ سوال آرائش محفل کے خالق کون ہیں ہیدر بخش ہیدری یہ آرائش محفل کے لکھاری یعنی کہ خالق ہیں آگے جی لفظ بیسما سوال ہے لفظ آسامی آسامی درست نہیں ہوتا بلکہ آسامی درست ہوتا ہے جسے یہ ویکنڈ پوسٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ آسامی خالی ہے نہیں آسامی خالی ہے اور یہ آسامی آلف سین آلف میم چھوٹی ہے یعنی کہ آلف پر مد نہیں ہوگا اس طرح سے یہ اس کا درست جو املاح ہے آسامی کا وہ ہے آلف جو ہے اس پر مد نہیں ہے اکیسما سوال ہے ٹیڑی خیر یہ ناول ہے اس کی تخلیق کار کون ہے یہ اسمت چغدائی کا ناول ہے ٹیڑی لکی ٹیڑی خی لکیر ہے یہ ٹیڑی لکیر ہے اور یہاں پہ ٹیڑی خیر جو ہے نا وہ غلطی سے لکھا گیا ہے تو بائیسما سوال ہے اردو کی سب سے بڑی نظم کونسی ہے شاہنامہ اسلام ہے اور شاہنامہ اسلام حفیظ جالندری کے نظم ہے یہ ابھی کچھ ہی اوپر ہم نے یہ سوال پڑا ہے یہ سولہ نمبر پہ یہی سوال تھا لیکن تھوڑا سے اس میں فرق آگئے سوال میں سوال کے نویت اور ترنگی ہے تئیسما سوال ہے دنیا کی سب سے بڑی نظم کونسی ہے تو یہ ہے مہا بھارت چوبیسما سوال ہے لاہور کا جغرافیہ اور ہوسٹل میں پڑھنا ہوسٹل میں رہنا لکھا گیا ہے غلطی ہوئی ہے کمبوزنی وغیرہ میں تو ہوسٹل میں پڑھنا ہے اور یہ دونوں جو مضمون ہے یہ پترس بخاری کے ہیں پچیسما ہے پچیسما سوال ہے کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی یہ دو چیزوں کی دو چیزوں کا فرق بیان کرنے کے لیے یعنی کہ ایسی چیزیں جن میں کوئی مماثلہ تلاش کرنی کوشش کر رہا ہو اور وہ غلط ہو یہ مماثلہ تلاش کرنا تو اس کے راد کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی اور چھبیسما نمبر ہے اپنے مو میاں مٹھو بننا یعنی کہ اس کی انگریزی کیا ہے یا انگریزی میں یہ جو ضرب المسل ہے کیا ترجمہ ہوتا ہے یا اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں تو یہ ہے تو بلو ونز ٹرمپٹ ستائیسوہ نمبر ہے ستائیس نمبر سوال میر حسن کی کیا حصیت ہے کہ وہ کس حوالے سے مشہور تھے تو یہ اس کا جواب ہے وہ مسنوی نگار کی حصیت سے مشہور تھے یہ سوال بھی اوپر گزر چکا ہے کچھ مطلب اس میں ایسے بھی سوال ہیں کہ جو ریپیٹ بھی ہوئے کیونکہ یہ ایسے سوال سارے ایسے سوال ہیں کہ جو کہ اردو کسی بھی پیپیسی کے ہونے والے جو پیپر ہیں ان میں کسی بھی پیپر میں جو اردو کا پورشن ہوتا ہے جو جنرل ون پیپر جو ہوتا ہے اس میں یہ آخر پر جو ہے مختلف سبجیکٹ جیسے انگریزی کا یا میت کا اور اردو کا اسلامیت وغیرہ کی پورشن ہوتے تو ان میں اردو کے جو یہ سوال ہیں یہ ان میں سے ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے تو اس طرح سے یہ چونکہ کمیشن نے جہاں پہ اگر کوئی سوال رپیٹ ہوئے تو اسی طرح سے وہ لکھا گیا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی سوال رپیٹ ہو رہے تو اس کی وجہ یہ ہے اچھا جی اگر اٹھائیسوہ ہے سوال کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر تو یہ سوال یہ جو مصرہ ہے یہ علامہ اقبال کی کلیات اردو جو ہے اس میں ہے کلیات اقبال اردو میں یہ مصرہ ہے لیکن اقبال نے یہ یہ خیال جس سے لیا تھا ان کا نام بھی وہاں پہ درج کیا ہے اور بری ہردری غالباً ان کا نام ہے اور ہری بھرتری تو آگے جی انتیسوہ سوال ہے منو بھائی کا اصل نام منیر احمد قریشی ہے انتیسوہ اور تیسوہ سوال ہے سونا چاندی کے مصنف کون ہے منو بھائی سونا چاندی ڈراما مشہور پی ٹی وے پہ بھی لگتا تھا اس کے مصنف ہیں آگے اکتیس نمبر سوال ہے کرتبہ کا قاضی ڈراما اس کے خالی کون ہے تو یہ امتیاز علی تاج ہے سید امتیاز علی تاج انہوں نے ہی پھول رسالہ بھی جاری کیا تھا بچوں کے لیے اور ان کا ایک مشہور اور ڈراما جو ہے بہت مشہور ہے جو ان کی شورت کا باعث بھی ہے انارکلی بتیسوں سوال ہے فتح فتح یا فتح کا مترادف کیا ہے تو یہ لفظ ہے زفر تو آگے تینتیسوں سوال ہے توتہ کہانی کس کی تخلیق ہے یہ حیدر بخش حیدری کی ہے اور چونتیسوں سوال ہے کہ اللامہ اقبال کا پہلا اردو شیری مجموعہ کون سے ہے یہ بانگے درہ ہے بانگے درہ اردو کا پہلا شیری مجموعہ ہے اس سے پہلے اقبال کے دو فارسی مجموعے شائع ہوئے تھے آگے پینتیسوں سوال ہے بہے مانا قتل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے اکول بلڈڈ مرڈر مرڈر اکول بلڈڈڈ مرڈر بہے مانا قتل یعنی وحشیانہ طور پر ظلمانہ انداز ہے کسی کو قتل کرنا کیا کسی کا قتل ہو جانا آگے چھتیسوں سوال ہے اندھیرہ اجالہ اندھیرہ اجالہ یونس جاوید کا لکھا گیا ڈرامہ ہے سنتیسوں سوال ہے تعلی سے مراد کیا مراد ہے تعلی سے کیا مراد ہے تو تعلی یہاں پہ املا کی تھوڑی سی غلطی ہوگی یہاں پہ کھڑی زبر نہیں آنا چاہیے تھا تعلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب شائر اپنے آپ کو بہت بڑا کر کے شیر میں اپنے آپ کی بڑائی بیان کرے یعنی کہ اپنے حق میں مبالغہ کرے اپنی تعریف خود کرے تو آگے جی اڑتیس ہے گڈریہ یہ اس کے گڈریہ کے خالق کون ہے اشواق احمد ہے اس کے خالق بانو کدسیہ کے جو شہر ہیں یہ بانو کدسیہ نے ناول راجہ گید لکھا تھا انتالیس سوال ہے چاند چہرہ ستارہ ستارہ آنکھیں اس کے خالق کون ہے جی عبید اللہ علیم ہے چالیس سوال ہے ماہ تمام کی کس کی کلیات ہے تو یہ پروین شاکر کا ہے اور گال گال کا مترادف کیا ہے رخصار آگے جی بیالیس سوال ہے الالٹپ کا مطلب کیا ہے بے سوچے سمجھے بولتے جانا بیا باتیں کرنا آگے جی تینٹالیس سوال ہے یعنی فورٹی تھری موافق و مخالف باتیں کرنا تو اس کو کہتے ہیں پروز اینڈ کونز انگریزی میں چوالیس سوال ہے فورٹی فور نمبر بیاز بیاز کسے کہتے ہیں بیاز کہتے ہیں وہ ڈائری جس میں شاعر اپنا یا کسی بھی دوسرے شاعر کا کلام یا شیر درج کر لیتا ہے یعنی کہ لکھ لیتا ہے آگے پینتالیس سوال ہے خدا کی بستی خدا کی بستی کے خالق کون ہیں یہ بہت مشہور ناول ہے مشہور زمانہ ناول ہے شوکت صدیقی کا اور اس کی یہی وجہ ہے شوکت صدیقی کی اس کے علاوے بھی ان کے چاندے ایک مشہور ناول ہیں لیکن یہ ناول ان کا سب سے مشہور ہوا جانگلوس بھی شوکت صدیقی کا ہے چھالیس وہاں ہے حرف آنا الزام آنا یا دھبا لگنا عزت پر جیسے کہتے ہیں کہ عزت پر حرف آنا تو عزت پر دھبا لگنا یہ محورہ ہے سنتالیس نمبر ہے پاؤں تلے زمین پاؤں تلے زمین نکلنا یعنی گھبرا جانا آگے اٹھالیس ہے تز کے بابری تز کے بابری کی سنف ہے آپ بیتی آپ بیتی آٹو بائیگرافی ہے کس کی ہے زہیر الدین بابر کی ہے مغل بادشاہ جو تھا انچاسوہ سوال ہے فوری نائن باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا یہ کس کا شعر ہے اس کے خالق اللہمہ اقبال ہیں پچاسوہ سوال ہے آنکھیں پھیر لینا بے مربط ہو جانا توتہ چشمی کرنا اور اکاون نمبر پر سوال ہے ہمدرد اخبار کس نے جاری کیا مولانا محمد علی جوہر نے جاری کیا ہمدرد اخبار اور اس کے علاوہ کامرڈ اخبار بھی مولانا محمد علی جوہر نے ہی جاری کیا تھا اور اس کے بعد جی باون نمبر پہ مغل بادشاہ شاعر کا مغل بادشاہ شاعر جو ہے وہ بہت دوشیہ زفر ہیں کہ آخری مغل بادشاہ شاعر جو ہے آخری مغل بادشاہ شاعر کون سا تھا وہ بادشاہ زفر ہیں تریپن نمبر ہے مغل دور میں قومی زبان کا درجہ کس زبان کو حاصل تھا یعنی قومی زبان یا دفتری زبان کون سی تھی تو مغلوں کے دور میں فارسی زبان کو دفتری یا قومی زبان کا درجہ حاصل تھا چوہ نمبر ہے یار زندہ صحبت باقی ظاہر ہے کہ جب صحبت کہتے ہیں محفل یا مجلس کو کہ اگر یار زندہ ہیں تو ان سے مجلس ہوتی رہے گی ان سے ملتے رہیں گے پچپن نمبر ہے تجاہلِ عارفانہ تجاہلِ عارفانہ سے مراد ہے کہ جان بوجھ کر انجان بن جانا کہ جیسے یہ یہی سمجھ لے کہ کسی بندے کو ایک چیز کی خبر ہو ایک معاملے کی یا بات کی اور اس کے سامنے کوئی ذکر کرے کہ کیا تمہیں پتہ ہے تو وہ انجان بن جائے اچھا یہ ایسے ہوا تھا تو یہ آپ سمجھتے ہیں بخوبی چھپن نمبر ہے اندلیب شادانی کا اصل نام کیا تھا وجہت حسین اصل نام تھا ستاون نمبر ہے ستاون نمبر پر سوال ہے یادوں کی برات کے خالقون ہیں یہ جوش ملی آبادی کی جوش ملی آبادی کی کتاب ہے اور یہ بھی آپ بیتی ہے آٹو بائیگرافی ہے اٹھاون نمبر پر سوال ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تم سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تو یہ کس کا شعر ہے یہ مصطفی زہدی بیوروکریٹ تھے ان کا شعر ہے آگے جی یہ ان کی مصطفی زہدی کی جو وفات ہے یعنی موت ہے وہ ایک حادثے کی صورت میں ہی ہوئی کہ ان کا قتل ہوا تھا اور ان کے قتل کی وجہ بھی معلوم نہ پڑ سکی معلوم نہ ہو سکی دریافت نہ ہو سکی تو یہ شعر ان کی یہ بھی اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ اپنے خالق پر صادق اپنے خالق کی موت پر صادق آتا ہے تو وہ کس طرح سے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ اس کا یعنی کہ ان کا قاتل نہ پکڑا جا سکا تھا پتہ ہی نہ چل پایا تھا 69 نمبر پر سوال ہے تو میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ بہت مشہور شعر ہے مومن کا 60 نمبر پر سوال ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اس شعر اس سے شعر کے خالق کون ہیں مولانا محمد علی جوہر ہیں اس کے شعر شعر کے خالق تو آگے جناب ہمارا تو ساٹھ سوال ہو چکے ہیں اب باقی جو ہے مزید سوال ہم وہ بعد میں کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کانڈلی سبسکرائب کریں اور گھنٹی بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید ہم معلومات اور مفید سوالات آپ تک پہنچا سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم